اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پانڈا ریڈر جو ایپ ہے اس کے ذریعے ہم ٹکٹ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے ون بائی ون سٹیپ میں آپ کو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کو گھر سے سمجھئے گا اور کوئی ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ اس کے اندر ہی کئی سٹیپ کئی مرتبہ آپ مس کر جاتے ہیں وہ دس سیکنڈ آگے چلی جاتی ہے تو اس کے اندر ہی کئی دفعہ کے سٹیپ ہوتے ہیں جو آپ مس کر جاتے ہیں ٹھیک ہے شورٹ ویڈیو ہوگی کوئی لمبی ویڈیو نہیں ہوگی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے اپنے دوستو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ سکرین نظر آ رہی ہوگی جہاں پر وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی کوئی ریلیوری نہیں ہے تو اس وینڈو میں آپ سب سے اوپر دیکھیں گے تو یہ تین لائنیں لگی ہیں ان تین لائنوں کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک مینیو بار اوپن ہو جائے گی اس مینیو بار میں سب سے نیچے دیکھیں رائیڈر سپورٹ لکھا ہوا ہے اس رائیڈر سپورٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ وینڈو آئے گی نیکسٹ وینڈو پر یہ ایک پوپا وینڈو ہوتی ہے اس کو آپ نے یہاں سے کروس کر دینا ہے یہ جو کراس کا بنا ہوا ہے یہاں سے اس کو آپ کراس کر دیں گے تو نیکس آپ کے بعد اس طرح کی ایک ونڈو آ جائے گی یہاں پر یہ پکچر چینج ہوتی جاتی ہیں نہیں بھی موجود ہوتی ہیں یا خالی ہوتا ہے یہاں پر تو یہاں پر آپ اوپر دیکھیں پلس کا نشان لگا ہوئے یہاں پر جو پلس کا نشان لگا ہے اس پلس کے نشان کو جب آپ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد آپ کے بعد کچھ اپشن آ جائیں گی تو وہ اپشن یہ والی ہوں گی ٹھیک ہے ان اوپشن کے اندر اب جو نیو انہوں نے دیا ہوئے یہاں پر رائیڈر آئیڈی یہاں پر آپ رائیڈر کا جو آئیڈی ہے یعنی کہ آپ کا اپنا آئیڈی جو ہے وہ آئیڈی آپ یہاں پر انٹر کریں گے اس کو آپ چھوڑ دیں یہاں پر جو نیکس اوپشن ہے سلیکٹ دی اوپشن اس کو جب آپ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد آپ بس یہ والی اوپشن آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ جو اوپشن آپ کے پاس آ رہی ہیں یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے ایپ اینڈ ٹول اس کے مطلق اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ کلک کریں گے اگر آپ بینیفٹ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈسپیچر سے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیس کلیکشن کے اندر یا آپ نے کیش دی ہے یا لیا ہوئے کیش وہاں سے یا اپنے ایزی پیسے سے یا جائز کیس کے ذریعے کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے وہ نہیں پہنچا اس کی کوئی مسئلہ ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آ رہا ہے ایکوپمنٹ اینڈ ڈیپوزٹ ٹھیک ہے ایکوپمنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ موجود نہیں ہیں یا آپ کو آپ کے شہر کا آفیس جو ہے آپ کے شہر میں جو آفیس ہے پوٹ پانڈا کا وہ آپ کو چیزیں پروائیڈ نہیں کر رہا ہے تو یہاں پر آپ اس کو کر سکتے ہیں کمپلین وغیرہ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کسٹمر کے آپ نے کمپلین کرنی ہے تو آپ کسٹمر والے اپشن کو کلک کریں گے اس والے اپشن کو کلک کر دیں گے کسٹمر کو ٹھیک ہے انشورنس کے مطلق انفرمیشن چاہیے ہوگی تو اس کو آپ کلک کریں گے اس کے بعد بینڈر ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ چیز لیتے ہیں ریسٹرونٹ وغیرہ آپ کو اگر اپنی شفٹ کے مطلق کوئی مسئلہ مسائل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے مائی شفٹ کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈسپیچر یہ بھی ڈسپیچر کے بارے میں اگر کوئی شکایت ہے ٹھیک ہے یا ڈریوری ریٹران کرنے کے دوران ڈسپیچر نے آپ سے اچھا بیہیو نہیں کیا تو اس کی اس سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس آپشن کو آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یا مسکنڈاکٹ یہ چیزیں عام طور پر نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پرسنل ڈریوری وغیرہ اگر آپ نے چینج کرنی ہے تو اس کو آپ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ لگے ہیں یہ اپشن میں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی اپشن جس کا بھی آپ کو مسئلہ ہے اس کو آپ کلک کر کے ٹھیک ہے اور نیکسٹ سٹیپ میں جائیں گے مسائل کے طور پر ہم یہاں پر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مسکنڈاکٹ جو ہے ان چیزوں کو ٹھیک ہے رانگ ڈوئنگ ٹھیک ہے اس کو اپنے کلک کر دیا جب ہم کلک کر دیں گے تو نیچے آپ نے ایمیل آئی ڈی اپنا دے دینا ہے ٹھیک ہے یا یہاں پر بائیٹ فارٹ ایمیل آئی ڈی جو ہوگا وہ بھی اگر آپ رہنے دیں تو وہ بھی یہاں پر رہے گا اس کے بعد نیچے آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے کمپنی چارج می روپیز فائف انڈر یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یا مسکنڈاکٹ یا رانگ ڈوئنگ یعنی کہ گلتی سے انہوں نے کوئی چیز آپ کو لگا دی ہے اگر پانچ سور بھی انہوں نے لگا دی ہے آپ کو گلتی سے تو یہ مطلب کہ آپ نے پی کر دی ہے لیکن کمپنی وہ آپ کو لگا رہی ہے پانچ سور تو آپ لکھ سکتے ہیں جی کمپنی چارج می فائف انڈر نیچے آپ ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں پورا لکھ لیں اسلام علیکم یا اے او اے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم سر کہ جی کمپنی نے مجھے پانچ سو یعنی کہ چارج کر دی ہے تو اپنا لکھ دیں جی میں ہم نے پہلے سے اس کو پی کر دیا تھا اس کا اگر کوئی سکرین شارٹ یا کوئی کوڈ وغیرہ ہے ایزی پیسی ہے اٹیج کر دیں یہ پکچر کی اپشن دی ہوئی ہے ہم اٹیج کریں گے تو وہ آپ کے موبائل میں چلا جائے گا جب وہ آپ کے موبائل میں جائے گا تو موبائل میں جانے کے بعد وہاں پر جو بھی پکچر ہوگی اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے سلیکٹ کرنے کے بعد دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سم میٹ کا جو اپشن ہے یہ والا سم میٹ کا جو اپشن ہے اس کو آپ نے بٹن کو کلک کر دینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کی جو ٹکٹ ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اتنا سا یہ ایک پرسیجر ہے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے اگر دوستو اس کے اندر کوئی پرابلم آپ کو آ رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی اس میں یہ والی پرابلم آ رہی ہے ٹھیک ہے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہے دوستو اس نے اچھی ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک بھی کرتے جائے گا ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ